الحمد للہ رب العالمين تو اس سارے میراج سے یاد رکھیں یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اگر حضور عالم الغیب اگر ہوں تو میراج کرانے کا کوئی فائدہ پھر آپ تو سب کوئی دیکھ رہے ہوں ہیں سب کو جانتے ہیں میراج پہ لے جانے کے کیا مطلب اور دوسرا اگر عالم الغیب ہوں نعوذ باللہ یہ ڈراما تو نہیں تھا کہ ہر بات دور جبیل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے جب آپ جانتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے اور اس وقت تو وہاں کوئی اور آدمی ہینی معصوی آپ بھی یا جبرائیم کے اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے اللہ کسی پر اگر غیب کھول دیں تو اس کی محرپانی ہے اگر نہ کھولیں تب بھی اس کی محرپانی ہے اللہ کی اطلاع کے وغیر اللہ تعالی کے کھولنے کے وغیر کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے حضور ہر بات پوچھتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بڑی روپ بڑی شخصیت بیٹھوی تھی پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے اببہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں موسیقا